حضرت عیوب تاہر قردی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ آٹھ سو سال پہلے کا ہے اور یہ مزار مبارک دمشق میں ہے بتایا جاتا ہے کہ علماء کے دو گروہ کا آپس میں اقتلاف ہو گیا کہ انبیاء اور ولی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی بقاں میں رہتے ہیں اور وہ فیصلے کے لئے حضرت عیوب قردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے قردی رحمت اللہ علیہ صاحب نے کہا کہ میں اس بارے میں کل بتاؤں گا آپ لوگ کل میرے پاس آئیں وہ لوگ لوٹ گئے اور دوسرے دن حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ عیوب قردی صاحب رحمت اللہ علیہ رہنت فرما گئے اور ان کی تو تدفین بھی ہو چکی ہے دونوں گروہ قبر پر فاتح کے لئے چلے گئے وہاں ایک شخص نے کہا آپ نے تو ہمارے درمیان فیصلہ کرنا تھا اس آواز پر قبر سے پیر باہر نکل آیا علماء کے درمیان مباحثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد حیات کا تھا جس پر ولی اللہ نے بتایا کہ دیکھو جب غلام کی حیات کا یہ عالم ہے تو واقع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوں گے اور یہ ان کے سوال کا جواب تھا آٹھ سو سال سے یہ پیر مبارک اسی طرح قبر سے باہر ہے اور ان کے ناخن بھی بڑھتے ہیں جو کہ محکمہ عقاف کا ملازم کچھ دن بعد آ کر تراشتا ہے موسیقی 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 موسیقی